جی قومی اسمبلی کی قامہ کامیٹی خزانہ کا جلاس آرچے آج چیئرمین کیسر احمد شیخ کی زیرستزارت ہوا ہے جس میں آج وزیر قانون اٹھارنی جنرل آف پاکستان اور ڈیٹر جنرل آف پاکستان شریک ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کو اکیس ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے سے متعلق جو فیصلہ ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے آج سٹیٹ بینک کی ڈیپٹی گوونر سیما کامل بھی جلاس میں شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے سٹیٹ بینک نے الیکشن کمیشن کو اکیس ارب روپے کے فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم ابھی تک اس کے جو فنڈز استعمال کرنے کا اختیار ہے وہ نہیں دیا گیا آج کا جو جلاسہ اس میں آراکی نے قومی اسمبلی کا یہ کہنا تھا کہ بجٹ کی منظوری دینا قومی اسمبلی کا اختیار ہے اور یہ اختیار کسی بھی صورت کسی دوسرے ادارے کو نہیں دیا جا سکتا وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے آج کے جلاس میں یہ حل پیش کیا ہے کہ قومی اسمبلی کی کامی کمیٹی خزانہ ان فنڈز کو مختص کرنے کی سفارش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کو یہ معاملہ بھیجے اور وفاقی کابینہ کو یہ کہا جائے کہ اکیس ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی جائے جس کے بعد جو قومی اسمبلی ہے اس کا بھی ادلاس آج شام کو ہو رہا ہے اور قومی اسمبلی اس معاملے کو دیکھے گی کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرنے کی منظوری دی جا سکتی ہے یا پھر نہیں وزیر قانون کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا لازمی ہے لیکن جو فنڈز ہیں بجٹ کا استعمال ہے اس کا اختیار قومی اسمبلی کے پاس ہے اور قومی اسمبلی اس کا فیصلہ کرے جی کیا تھا کہ یہ اماؤنٹ اس طرح سوان دے جائے لیکن آئین میں بھی یہ طریقہ کھا رہا ہے اس پر امپورٹ ہو بھی اس کا ادراک تھا انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایکسپورٹ سیکٹر لے دی گئے کمیٹی کو بینگراؤنڈ کا اندازہ تھا انہوں نے کچھا رستہ نکال ہے انہوں نے غزارت خزانہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو منی مل کے صورت میں آج کیابنٹ میں لے جائیں گے اور کابینہ اسے نیشنل سمبلی میں پلیس کر دے تاکہ آئین کے مطابق یا ڈسبرسمنٹ ہو نیشنل سمبلی اس پر ووٹ کرے گی ڈسکس کرے گی وہ جو فیصلہ کرے گی وہ پاید سر ایک جو آپ کہہ رہے ہیں ان سے لگتا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیا ہے ایسا حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلے سارے مان لیا ہے قومی اسمبلی کے لیے ہے کہ قومی اسمبلی اگر اسے پاس کرے گی تو سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی قومی اسمبلی اگر اس کو پاس نہیں کرتی تو آئین کی جو ہے وہ ان کا ایمینڈٹ ہے آرٹیکل ایٹی فور کے تحت اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا سوڑا صبر کر لیں شام کو سیشن ہے معاملے کی سنجیدگی کے وجہ سے قومی اسمبلی نے یہی حکم کیا کہ آج ہی یہ سارا پروسس کر کے اسمبلی کے سامنے رکھا جائے جب فیصلہ ہی تین دو کا نہیں ہے تو پھر کیسے آپ یہ مان رہے ہیں ساری چیزیں آج ہے باردہ باردہ بان جائے گا ہمیں ادروائز بھی بان جائے گا کمیٹی کا آپ سارے ملتے ہیں لیکن ہم نے تو پچھے ہی پہلے ہی کمیٹی کی میٹنگ کر کے یہ کہا تھا کہ چارج اسپینڈیجر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا پریجاگٹیو ہوتا ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں اب کیونکہ اسٹیٹمنٹ کا گورنر آنگے اور ان کو انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا پان تو ہم نے نیوز سے جو دیکھا آپ میڈیا سے تو ہم نے چاہا کہ دوبارہ اس بات کو اور کلیٹی آ جائے اس کو سارے ہم کلیر کر لیں آج فل فلیڈ میٹنگ تھی ہمارے سپیشنل انوائٹیز تھے ہم نے ریگل بھی ساری پولیشن رینی تھی اور تمام میمبر تھے تمام پارٹیوں کے تو آپ نے دیکھا کہ بلکل یونانیمیٹی اس کی یہی معاملہ ہے اس کو ہم لیکن آنگیر آہ بھپریم کورٹ کا جو بھی ان کے افزرویشن دے اور ان کے وہ ساراں کھوپے لیکن وہ قانونی طور پر ہی ہونا ہے جو کچھ بھی ہونا ہے قانونی طور پر ہی ہونا ہے تو چارج ایکسپینڈیچرز کا آپ کے پروبین نہیں ہے کوئی کہ کسی قسم کا خرچ کیا جا سکتا ہے یہ ایک ایسی بات ہے الیکشن کے معاملے میں جس میں کلیریٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے دوبارہ اس کو پورا سیٹ بھی ڈسکس کی ہے اور آج ہم بھیج رہے ہیں فائنانس منسٹی کو فائنان منسٹی کرے گی اپنا کیبنٹ میں ڈسکس کریں گی اور پھر اسمبلی میں آج آپ نے دیکھا کہ برجیس چائر صاحب نے کہا کہ یہ ضرورت کیا تھی کہ ہم تو پہلے ہی اس بات پر اپنی بات ڈیلیبیریٹ کر چکے تھے لیکن میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ ایک افزرویشن کی ہے تو ہم دوبارہ اس کو پورا سیٹ بھی ڈسکس کریں تاکہ ان کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ تو آج یونانی مستی آپ نے دیکھا کہ کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی ایک بھی جگہ سے کوئی اور نہیں آئی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریفر کر رہے ہیں لیگل پوزیشن میں ریفر کر رہے ہیں چارج ایکسپینڈیچن چارج نہیں ہے تو اسی کا پوز بے اوری کو اپنی بھیجو رہا ہیں یہیئے پائنٹ بھیجو رہے ہیں وہ تو نہیں ہے اسی لیے تو وہی اوپڈیا جو گیا تو اس کو کلی UW verی کر رہے ہیں وہ آج فائنانس کو جائے گا فائنانس پہ کیوینٹ میں بھیجے گی پھر آسم بالی میں بھی آئے گا اور پہلے ہمارے یہاں سٹیننگ کمیٹی سے بھی یہی بات ہوگی سٹیننگ کمیٹی سے بھی یہی بات ہوگی کیابنٹ لے جائے گی پارلومنٹ پہ پارلومنٹ سے ہم بجل اپروف کراتے ہیں پارلومنٹ سے ہم فینانس بل اپروف کراتے ہیں پارلومنٹ ہر منی بل اپروف کرتا اس کے بغیر اس کی لیگل اکنٹسٹی ہوتی نہیں ہے تو ہم پس پارلومنٹ پہ چھوڑتے ہیں پہ جب پارلومنٹ کرے گا وہ ہمارے لیے سپریم ہوگا کیونکہ یہی کانسٹیٹیوشن میں لکھا میڈم جب حکومت فیصلہ ہی نہیں مان رہی تو یہ سمری کیسے پیش ہو رہی ہے تو آپ کی مشاہرات کے بغیر پیش ہوئی تھی کہ انہوں نے وہاں کی بڑی سٹیٹمنٹ اور سارے اکاؤنٹس کی تفسیر رکھ دیتی ہم انسٹرکشنز کو ہمیں رکھ ایسے تو سپریم کو سٹیٹ بینک کتنا اکنٹسٹیوشن میں لکھا رہا ہے انہوں نے سپریم پورٹ نے جو انکلیشن مانگی ہے انہوں نے ایس پر دیریکشنز دی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ڈیٹیلز پیش ہوئی ہے وہ یقیناً آثنٹیف ہوں گی وہ ایس پر لاؤ ہوں گی جو انہوں نے مانگا تھا تو ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی کہ سپریم کوٹ نے یا اسٹیٹ بائٹ نے سپریم کوٹ نے کہی وہ یہ کہہ رہے ایلوکیٹ کر دو اس سے فیلوکیٹ کر سکتے وہ خرچہ نہیں کر سکتے سپریم کو جب تک ان کو فینانس ڈیویشن پراپر انڈکیشن نہ دیو اور فینانس ڈیویشن اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کو فیڈرل کیابینٹ نہ کہے اور فیڈرل کیابینٹ کی اب مرضی ہے کہ وہ پارلیمنٹ تک لے جا رہی ہے اور اگر پارلیمنٹ نے ہاں کہا تو احمدل اللہ خرچہ ہو جائے گا آج کیا آج ہی ہو جائے گا اور اگر کچھ کونٹ ڈیسیشن ہوا تو پھر ایک دیا پارلیمنٹ ان کی جوائنٹ وزڈم ہے مورٹی ہم کے پاس مورسی پید پیدنے کے پاس